کیونکہ جندگی میں کبھی طرفان ہے تو گھبران نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو آ کے چلا جاتا ہے تب ہی کرتا ہوں آپ لوگ ایک دم اچھے سے اور خیریت سے ہوں گا دوستو آج ایک نئے ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے تو دوستو آج یہاں کے ابھی بچ گئے ہیں تین اور آج صبح سے اتنی زیادہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ سب کو کیا بتاؤں صبح سے آج پہلے تو اسکول اس کے بعد پھر آفیس آفیس کے بعد پھر ابھی آیا ہوں اسپتال تو دوستو آج ہم بتائیں گے صبح سے اتنی زیادہ ڈیوٹی کیوں ہے تو دوستو آپ لوگ چینل پہ میرے بنے رہے اور بیلی اور دوستو لاس تک دیکھئے گا تو دوستو بات ایسی ہے کہ آج صبح جو ہے اسکول بچے لوگوں کو چھوڑنا تھا سر ایسا ہوا تھا کہ دراصل بات ایسی تھی کہ آج صبح میں میرا ڈیوٹی تھی ڈیوٹی ایسی تھی دوستو آج جو ہے اسکول میں بچے کو چھوڑنا تھا اور صبح چھ بجے اسکے بعد پھر اس کو لانا پھر میڈم ٹیچر ہے وہاں پہ جا کے اس کو چھوڑنا پھر ان کو لے کے آنا اور پھر ابھی آیا ہوں اسپتال پھر گیا روم پہ گیا کھانا کھایا کھانا کھا کے پھر ابھی آ گیا ہوں اسپتال لے کے تو دوستو آج اتنی زیادہ ڈیوٹی ہے کہ پوچھو مجھ سوہے سے سوہے ساڑھے پانچ بجے سے آج ہم گاڑی پہ بیٹھا تو دوستو ابھی نیچے نہیں اترا بس کیول آدھے گھنٹے کے لیے نیچے اترا ہوں بس کیول کھانا کھانے کے لیے اور صبح ناستہ پانی سب چلتے پھرتے تو دوستو آپ لوگ بیڈے پہ بنے رہے ہیں دوستو بتائیں گے آج کیوں اتنی زیادہ ڈیوٹی ہے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کیا بتاؤں اور یہاں سے ابھی جہاں پہ ہم بیٹھیں یہ سم بی سی ہاؤسپٹل ہے اور دوستو میں آپ سب کو باہر کا بھی نظارہ دکھاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پارک ہے اور آپ لوگوں کو میں گاڑی لگ کہاں لگایا ہوں وہ وہاں پہ لگایا ہوں جو وائٹ والی وہ جو لیڈی جا رہی ہے وہاں اور یہ پارک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی میرے بھائی ہیں اور یہ سوڈان کے دیکھو وہ پیچھے بھی کچھ کام کر رہے ہیں نہ پر پانی وغیرہ چلا رہے ہیں سائر اور آپ لوگوں کو یہاں پیچھے کتنا ہارا بھارا دکھ رہا ہوگا دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور دوستو اگر اس سے جاتا بیڈیو یہاں پہ دیکھنی ہے یہاں کی تو میں ایک اس کے پہلے کھل ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گا دوستو ہم آپ سب کو گھمارک ایک بار دکھاتے ہیں اور ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کبری گئی ہوئی ہے یہ ہے سمبیسی آسپتال اس کے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ بڑی واری یہ سمبیسی آسپتال ہے دوستو اور یہاں پہ کتنا زیادہ ہے پیارا کتنا زیادہ بھی پانی یہاں پہ چلا ہوئے تھا یہ پارک کے نیچے تو جو ابھی اتنا زیادہ تھنڈا یہاں پہ پوچھو مد گرمی میں بھی تھنڈا لیکن ابھی تو موسم زیادہ اتا ہے لیکن ہم بھی ایک سرٹ پہن کے آسپتال سے چل رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ آسپتال سے میں اتنا زیادہ چلا ہوں کہ پوچھو مد آپ لوگ سوچ رہے ہیں دوسری میٹنگ کا ٹائم ہے اور یہاں پہ بھی جب بیٹھے ہوئے ہیں آدمی آپ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں بندہ دار جا رہے ہیں کیونکہ سمبیسی آجنبی بہت زیادہ ہیں دوستو اگر دوستو اگر پھل ویڈیو دیکھیں دوسرے ویڈیو میں آپ لنک میں ڈال دوں گا دل پہ دوستو بنے رہے ہیں ویڈیو دوستو لاس تک دیکھئے گا تو دوستو آپ لوگوں نے باہر گنا جا رہا دوستو دیکھا تو دوستو یہاں گنا جا رہا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سمبیسی کا جو پارکنگ ایریا ہے اور پارک جیسا بنا ہوا ہے وہ یہاں بیٹھنے کے لیے وہ دوستو یہاں پہ ہے تو بہت سے انتجار کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ہم تو بھی فارکنگ لگایا تھا آپ لوگوں نے دیکھا گاڑی اور یہ پوری فارکنگ ایریا ہے یہاں پہ جو کوئی آتا ہے بیٹھتا اس کے پہلے ایک ویڈیو میں نے ڈالا ہوا ہے ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ پورا ویڈیو وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو چھوٹی سی ویڈیو ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا تو دوستو ابھی یہاں سے چلیں گے تو کیول روم پہ یہاں سے قریب در دیکھو کتے بجے نکلیں گے کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پہ پھر قریب چار بجے کیا سپاس میں نکلیں گے چار ساڑھے چار پھر روم پہ پہنچتے پہنچتے بجھ جائیں گے ساڑھے پانچ ایک گھنٹے لگیں گے اس کے بعد پھر نکل جانا ہے دوستو ائرپورٹ تو دوستو آج ائرپورٹ جائیں گے اور ائرپورٹ جائیں گے تو وہاں سے پھر آئیں گے آج آٹھ بجے گا تو آج صبح سے سوچ لو کی ایک ٹنگ کی پٹول بھرایا ہو گا تھا اس میں سے آدھی ختم ہو چکی ہے اور آدھی بچی ہے وہ بھی آدھی ائرپورٹ جائیں گے آئیں گے اس کے بعد ختم صبح یہ پھر پھل کروانا پڑے گا دوستو یہ سوچ لو کی اتنی زیادہ ڈیوٹی کی پوچھو من دوستو ائرپورٹ میں کیوں جاؤں گا ائرپورٹ جاؤں گا جو میرا کپیل کا لڑکا چھوٹا والا ہو دمام جا رہا ہے تو دمام جا رہا ہے اس کو ائرپورٹ جو پرائیویٹ ائرپورٹ ہے وہاں پہ جا کے چھوڑیں گے اور پھر ہم ریٹن ہوئیں گے تو قریب ایک گھنٹا جانے میں اور قریب ایک گھنٹا سے زیادہ آنے میں لگے گا ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا جانے میں ایک ڈیڑھ گھنٹا آنے میں کیونکہ سام کے ٹائم اتنا زیادہ روڈ پہ ٹرافک ہوتا اتنا زیادہ اتنا زیادہ کی پوچھو مت میں آپ لوگوں کو ائرپورٹ کا نظرہ دکھائیں گے جلور دوستو تو روڈ کتنا زیادہ ٹرافک ہوں میں آپ سب کو کیا بتاؤں گا اتنا زیادہ ائرپورٹ روڈ پہ جو ائرپورٹ روڈ پہ چلتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کتنا زیادہ ٹرافک ہے آج اتنا زیادہ دماغ خراب ہو گیا کیونکہ آج صبح سے حرام کرنے کو نہیں ملا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے دوستو کیونکہ جندنی میں کبھی طرفان ہے تو گھبران نہیں چاہیے کیونکہ اوٹو آ کے چل جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ڈیوٹی لگتی اتنی زیادہ لیکن میں ڈیوٹی کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا اس کے جیسے ہم کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوا لیکن وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی احساس کیار آج بیٹھنے کو نہیں ملا روڈ تو سوتے تھے آج لیکن سونے کو نہیں ملا دوستو بس یہی بات ہے کبھی کبھی دوپہ میں تو سو جاتے تھے آتے تھے تو پھر قریب بارہ بجے پھر سوتے تھے تو تین بجے اٹھتے تھے کبھی 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 ڈھائی بجے تو اس کے وجہ سے آج تو نہ بیٹھنے کو ملا ہے نہ لیٹھنے کو نہ کچھ نہیں کہ اور کھانے کا ٹائم تو بس یہی ہے دوستو اور آج آپ لوگوں کو میں ائرپورٹ کا نظارہ ضرور دکھاؤں گا دوستو دوستو اگر چینل پر میرے نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے دوستو تو دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں دوستو